بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم آپ کے ساتھ تھلوائی سٹائل کھیر بنانے کی ریسپی شیئر کر رہے ہیں کمرشل ریسپی ہے انتہائی آسانی کے ساتھ بنائیں گے اس میں ہمیں کوئی کریم کھویا شامل کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو بنانے کے لیے میں نے آدھا کپ چاول دیئے تھے یہ عام باسمتی چاول ہے اور ان چاولوں کو میں نے دو گھنٹے کے لیے بھگو دیا تھا ہمیں ان چاولوں کو اتنا بھگونا ہے کہ یہ بلکل سوفٹ ہو جائیں اچھی طرح میں نے ان چاولوں کو واش کیا ہے اور پھر دو گھنٹے کے لیے میں نے ان چاولوں کو پانی میں بھگو دیا تھا پانی میں یہ چاول بھگ جائیں گے تو ہم دو گھنٹے کے بعد اس کا پانی پھیک دیں گے اور ان چاولوں کو ایک مکسر جار میں ڈال کے پیس لیں گے اب ایک پتیلی میں میں نے دھائی لیٹر دودھ لیا ہے یہ فل فیٹ یا فل کریم ملک ہے آپ چاہیں تو کوئی بھی ٹیٹرا پیک یا گھلا دودھ اس میں شامل کر سکتے ہیں یہ دھائی کلو یا دھائی لیٹر کے قریب دودھ ہے دودھ شامل کر دینے کے بعد ہم نے جو چاول دھو کر بھگ ہوئے تھے ان کو میں نے اس طریقے سے پیس لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اچھے خاصے پیسے ہوئے ہیں ہلکا سا دانا اس میں موجود ہے لیکن بلکل پیسٹ کی فارم میں نہیں ہے دودھ کے ساتھ ہی ہم یہ پیسے ہوئے چاول اس میں شامل کر دیں گے تھوڑا سا دودھ یا پانی ڈال کے میں نے مکسر جار کو صاف کر لیا ہے اور سارے جو چاولوں کے دانے تھے وہ میں نے اس میں شامل کر دیا ہے تاکہ یہ چاول ضائع نہ ہوں چمجھا چلاتے ہوئے اس میں ایک بوائل آنے کا انتظار کریں گے بہت اچھی اور مزیدار کھیر بن کر تیار ہوگی اگر آپ اس ریسپی کو اسی طریقے سے کمپلیٹلی فالو کرتے ہیں میں نے اس کھیر کو بنانے کے لیے ہیوی بوٹم پین کا استعمال کیا ہے ہیوی بوٹم پین کے استعمال سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کو بہت دیر تک اس میں مستقل چمچہ نہیں چلانا پڑے گا اور یہ نیچے سے لگے گی نہیں بغیر جلے یہ کھیر کم محنت کے ساتھ بن کر تیار ہو جائے گی جیسے ہی دودھ میں بوائل آ جائے گا ہم چھولے کو بلکل ہلکا کر دیں گے اور بلکل دھیمی ہلکی آنچ پر یہ کھیر تقریباً دیر گھنٹے تک پکتی رہے گی چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسٹرائب کر دیں انسٹرگرام فیس بک پر فالو کر لیں اور اس ریسپی کو اپنے فینز اور فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کریں ہلکی چھولے پر پکنے کے دوران اس پر ملائی آئے گی بار بار ہر دس سے بارہ منٹ کے بعد یہ ملائی اس کے اوپر اکھٹی ہو جائے گی تو ہم اس ملائی کو سائٹ پر لگاتے جائیں گے اور کھیر میں ہلکا ہلکا چمچا چلا دیں گے تاکہ جلے نہ ہر تھوڑی دیر کی بعد یہ ملائی اس کے اوپر اکھٹی ہو جائے گی تو ہم اس کو سائٹ پر کرتے رہیں گے یہ عمل کرنے سے اس میں جو ایک کریمنس آئے گی ایک کھوئے کا ٹیکسچر آئے گا وہ اس کھیر کا مزہ دوبالہ کر دے گا اس سٹیج پر ہمیں ابھی اس ملائی کو اس میں مکس نہیں کرنا بس سائٹ پر لگاتے جائیں گے اور کھیر میں ہلکے ہلکے سے چمچا چلاتے جائیں گے جب تک کہ کھیر ہماری پک کر گاڑی نہیں ہو جاتی یہ عمل کرنے سے ہمیں اس میں کوئی بھی آرٹیفیشل فیٹ یعنی کھویا یا کریم بغیرہ شامل کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اس ملائی کی وجہ سے ہی اس میں بہت اچھا مزہ دار کھوئے جیسا فلیور آ جائے گا ڈیر گھنٹا یہ کھیر پکتی رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس میں شیرہ بنا کر بھی شامل نہیں کیا ہے اور اس کا جو کلر ہے وہ چینج ہو گیا ہے دودھ کے پکنے سے اس کا کلر تبدیل ہوا ہے میں نے اس میں کوئی شیرہ یا ایسی چیز شامل نہیں کی جس سے اس کا کلر تبدیل ہو میں نے اس میں ہینڈ بلینڈر کا استعمال نہیں کیا ہم نے چاولوں کو پیس کے شامل کیا تھا تو ڈیر گھنٹا پکنے کے بعد چاول بہت اچھے نرم ہو گئے اور میں نے اسی چمچے کی مدد سے ہلکہ ہلکہ اس کو میش کر دیا ہے آپ چاہیں تو اس میں ہینڈ بلینڈر کا استعمال کر سکتے ہیں یا کسی بھی پٹیٹو میشر یا گھوٹنے کی مدد سے اس کو گھوٹ سکتے ہیں لیکن اس کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ کھیر میں ہلکہ سا چاول کا دانا موجود رہنا چاہیے ریکوائر ٹھکنس آ جانے کے بعد میں نے اس میں ایک کپ چینی شامل کی ہے چینی آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ اس میں ارجسٹ کر سکتے ہیں لو ٹو میڈیم ہیٹ رکھتے ہوئے ہمیں چینی ڈال کر اس کو اچھے سے مکس کر دینا ہے ہلکے ہاتھ سے مکس کریں گے اور اس سٹیج پر میں نے آج کو لو ٹو میڈیم رکھا ہوا ہے چینی اچھے سے مکس ہو جائے گی تو یہاں میں نے اس میں آدھا کپ ملک پاودر شامل کیا ہے ون فورت کپ میں نے اس میں پسے ہوئے بادام شامل کیے ہیں میں نے بادام لیے تھے اور ان کو پیس کر اچھا ان کا فائن پاودر بنا لیا تھا ساتھ ہی ایک چائے کا چمچ میں نے اس میں چھوٹی الائچی کا پاودر شامل کیا ہے اور حسب زائی کا حسب ضرورت آپ اس میں پسے بادام یا کوئی بھی میوہ اپنی پسند کا شامل کر سکتے ہیں یہاں میں نے اس میں کیورا ایسنس ایک سے دو کطرے شامل کیے ہیں اس کے مقدار ہمیں بہت زیادہ نہیں رکھنی بس ایک سے دو کطرے اس کھیر کے لیے کافی ہیں ملک پاودر آپ کی چوائس ہے میرے پاس اویلیبل تھا گھر میں موجود تھا تو میں نے اس میں شامل کر دیا ورنہ اس میں آپ کو ملک پاودر ڈالنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی اس کے بغیر بھی یہ کھیر بہت اچھی مزے دار بن کر تیار ہوگی ہلکے ہاتھ سے مکس کرتے ہوئے ہم نے ان تمام اجزاء کو اس میں اچھے سے مکس کر دیا ہے جو بلائی ہم نے سائٹ پہ لگائی تھی وہ پھر سے اس کے اوپر آنا شروع ہو گئی ہے ہلکے چولے پر اس کو مزید دو سے چار منٹ تک ہم کو پکانا ہے اور پھر یہ کھیر بن کر بلکل تیار ہو جائے گی آپ اس کی تکنس چیک کر سکتے ہیں بس اس سٹیج پر میں اس کو سرونگ ڈش میں نکال دوں گی اور یہ فریج میں جا کر مزید گاڑی ہو جائے گی اس کا ٹیکسچور بلکل بزار والی کھیر جیسا بن کر تیار ہوگا دھائی لیٹر دودھ سے ڈیر کیلو کے قریب کھیر بن کر تیار ہوگی آپ اس ریسپی کو ٹرائے کریں ہمیں اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کریں اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے رزق میں برکت اتا فرمائے ایک نئی ریسپی کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ